تو بھائی میرا جو لاسٹ امیگریشن ہوا تھا وہ ہوا تھا ائرپورٹ میں یعنی کہ سٹامپ لگا تھا میرا کو سات اگشت دوہزار اکٹرہ میں جب میں سعودی آ رہا تھا تو کیونکہ یہ میرا ایک ایچ ویزا ہے میں ایک ہی ویزا پہ ابھی تک کام کر رہا ہوں دوہزار بارہ میں اس ویزا پہ آیا تھا تو میں اسی ویزا پہ کام کر رہا ہوں ابھی تک میں نے ویزا کوئی بدلہ نہیں ہے اگر آپ آتے ہیں سعودی عرب کو دوسرا ویزا بدلتے بدلتے رہتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوگی پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے کم سے کم تین سال سعودی میں گزارے ہوئے ہونا چاہیے تب جا کر کے سعودی میں رہیں گے یہاں پر ہی آپ پاسپورٹ کو رینیو کرالیں گے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے نا پاسپورٹ سعودی میں رہنے تک کی رینیو کرالو اینڈیا میں جائیں گے تو تھوڑا گھومنا پھرنا پڑے گا آپ کو مشکل ہوئے گا ویسے جو ایمیگریشن کی بات کر رہے ہیں ایمیگریشن جو ہے جب آپ پاسپورٹ پہ ویزا لگانے کے لیے جو ایجینٹ کو دیتے ہیں جو کنسلیٹ کو جاتا ہے تو وہیں سے سب کچھ اون لائن ہو جاتا ہے صرف آپ کو سٹامپ لگے گا ایرپورٹ میں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے پہلے سے وہاں پر کام کروا دیا ہوتا ہے تو ایمیگریشن کروانے کے لیے کچھ پیشے لگتے ہیں